مہارانہ پرطاپ اپنے شوری اور بلیدان کے لیے دنیا بھر میں پہچانے جاتے ہیں لیکن لگتا ہے کہ راجستان کے تمام بھاگوں نے اور سرکاروں نے مہارانہ پرطاپ کے بلیدان کو بھولا دیا ہے یہی کارن ہے کہ مہارانہ کی آخری راجدھانی چاونڈ میں وکاس کاریوں پر خود سرکاری محکمہ ہی بٹا لگا رہا ہے کبھی میوار اور مہارانہ پرطاپ کی راجدھانی رہا چاونڈ آج ویران ہے مہارانہ پرطاپ نے جہاں اپنی راجدھانی بنا کر اپنی زندگی کے انتیم بارہ سال بتائے اور آخری سانسلی وہ بھومی ویران ہے مہارانہ پرطاپ کی سمادھی اپمانت ہے کیونکہ بڑے نیتاؤں کے اس سمادھی پر پہنچنے پر اسے رنگ روگن کر سوارہ تو جاتا رہا لیکن اس کے بعد اسے لاوارس چھوڑ دیا گیا آپ کو جان کر آشچرے ہوگا کہ پردیش کا پرطاپ کی سمادھی ستھل کو اپنے بروشر میں جگہ تو دیتا ہے لیکن اس کی ویوستاؤں کو سنبھالنے کے لیے تیار نہیں ہے حالات اتنے وکٹ ہیں کہ پرطاپ کی سمادھی ستھل پر لگی بجلی کنیکشن کو دو ہزار بارہ میں ان کی پنی تھی کے مہینے ہی ایک عرضی دے کر کٹوا دیا اور یہ کنیکشن اجمیر ویڈیت ویترن نگم لیمٹیڈ نے ان کی پنی تھی سے ٹھیک ایک دن پہلے کاٹ کر سمادھی ستھل کو اندھیرے میں ڈوبنے کو مجبور کر دیا پرچن ویبھاگ دوارہ یہاں کوئی چوکیدار بھی نیت نہیں کیا گیا ہے جس کے چلتے مہرانہ کے سمادھی ستھل شرابیوں کا اڈڈہ بن گیا پرچن ویبھاگ کے ساتھ ہی انیے ویبھاگوں نے بھی پتاپ کے سمادھی ستھل کو برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ون ویبھاگ کو سمادھی ستھل کو وکست کرنے کے لیے سات لاکھ روپے کا بجٹ ملا تھا لیکن اس بجٹ کا کیا ہوا کسی کو نہیں پتا تھانی پرشاسن کو بھی پتاپ کے سمادھی ستھل کے سنرکشن کے لیے نرے گا کی مدد لینی پڑی لیکن حالات بتاتے ہیں کہ نہ تو پرچن ویبھاگ نہ ہی ون ویبھاگ اور نہ ہی ستھانی پرشاسن نے اپنی ذمہ داری کو صحیح ڈھن سے نبھایا لائچو کی بہت بڑی سمسیہ ہے اور سرکار سے یہی نیوہ دن کریں گے کہ ہم کو چوکیدار دے گا چوکیدار ایسا دے گا دے گا جو رات کے اور دین کے جو ہم اس کو رکھ رکھا بڑ آپ کتنا بھی کرو گے کتنا بھی روپے خرط کرو گے تو یہ وکست ہمارے سے ستھانیے لوگ بتاتے ہیں کہ مہرانہ پرتاب کی سمادھی کو سنرکشت کرنے کے جو پریاست ان کے دوارہ کیے جا رہے ہیں ان میں یہ سب ہی ویبھاگ روڑے اٹکاتے ہیں پرچن ویبھاگ دوارہ ستھانیے سمیتھی کو سمادھی اسخل کی ٹوٹ پھوٹ سدھارنے سے روکا گیا ساتھی ان یہ ویبھاگوں نے بھی یہاں ہو رہے وکاسکاریوں کو روکنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی یہ حالات تب ہیں جب ادھائپور سمبھاگ کے سمبھاگی آئیوک بھوانی سنگھ دیتھا خود مانتے ہیں کہ پرتاب کی ویراست کو سرکار کے بھروسے نہیں سہے جا جا سکتا اس کے لیے ستھانیے لوگوں کو ہی آگے آنا ہوگا مہرانہ پرتاب کی سمادھی اسخل پر اب ستھانیے سمیتھی دوارہ ہی ویڈیت ویوستہ اور سرکشہ کے انتظام کیے گئے ہیں سمیتھی ہی یہاں پر بجلی کا بل بھرتی ہے اور سرکشہ گارڈ کو بھکتان کرتی ہے لیکن سرکار کی طرف سے کوئی انتظام نہیں کیے جا رہے ادھائپور کے چاون سے مندیر سنگھ کے ساتھ بیورا ریپورٹ زی میریا